بسم اللہ الرحمن الرحیم کافر کے جنازے میں شریک ہونا کیسا ہے؟ کسی کا پڑوسی کافر تھا یا کسی کافر جو جو ہے اچھی دوستی تھی اس سے اچھا تعلق تھا جب وہ مر جاتا ہے تو کیا مسلمان اس کے گھر جا سکتا ہے؟ اس کے جنازے میں شریک ہو سکتا ہے؟ میت جو کافر مر چکا ہے مردہ جو ہو چکا ہے مر گیا ہے کافر کیا اس کی زیارت کے لئے اس کو دیکھنے کے لئے جا سکتا ہے؟ اس کے گھر کیا حکم ہے شریعت کا؟ یاد رکھے گا کہ ابو الیمان رضی اللہ تعالیٰ انس جو ہے ایک حدیث ہے ابو طالب کے متعلق ہے جو مراسل ابو دعود میں ماجہا فی الدفنی حدیث نمبر اٹھارہ پر موجود ہے اور یہ جو مسئلہ بتاؤں گا بھی آپ کو یہ فتاوہ محمودیہ جل نمبر نو سفر نمبر ایک سو انتالیس پر موجود ہے بس وہی مسئلہ بتا رہا ہوں اس حدیث سے جو مراسل ابو دعود میں موجود ہے اور فتاوہ محمودیہ میں مسئلہ بھی لکھا ہے جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے اگر کسی کافر سے دوستی تھی اچھا تعلق تھا پڑوسی تھا کوئی اچھا جو ہے مطلب اچھا انسان تھا وہ جب وہ مر جاتا ہے اگر مسلمان اس کے گھر جانا چاہتا ہے ان کے گھر والوں کو تسلی دینا چاہتا ہے اس کو دیکھنے جاتا ہے کہ اس کو دیکھ لو میں مر کے جا ہے اس کو کم سکم دیکھ کے آ جاؤں یا کوئی اور ایسی تسلی کے لئے جاتا ہے تو پھر جائز ہے جا سکتا ہے لیکن جو ان کے مذہبی کام ہیں جنازے میں جو ان کے مذہبی کام کیے جاتے ہیں جیسا کہ مردے کو لے کے جلاتے ہیں اب یہ اب سمسان گھاٹ کو بھی جا رہا ہے ان کے ساتھ کہ میں ان کے ساتھ جاؤں گا سمسان گھاٹ تک اور ان کے ساتھ جو ہے جلانے میں بھی شریک ہوتا ہے یاد رکھیے گا حرام حرام ہے بالکل اجازت نہیں جائز نہیں اس طرح کرنا ہاں اس کے گھر جا سکتا ہے ان کے گھر والوں کو جا کر تسلی دے سکتا ہے سمجھا سکتا ہے اس کو جا کر دیکھ سکتا ہے مر گیا تھا تو وہاں جا سکتا ہے اس کو دیکھ سکتا ہے غم کا اظہار کر سکتا ہے غم کا اظہار کر سکتا ہے لیکن ان کے جو مذہبی کام ہیں ان کاموں میں شریک نہیں ہو سکتا مسئلے کو اچھی طرح سمجھئے گا میں نے مختصر مسئلہ بتایا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین مارب دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارسپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارسپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں